لہمین شہیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رائے عبد علی خرر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ریٹائرڈ حضرات کی بھرتیاں ہماری ضرورت ہے یا مجبوری عام قائدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی عمر بڑھتی ہے تو وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو جو وہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ کابل بندہ بچہ ہے اس کو اپنا جانشین بناتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اس کو اپنے تمام تجربات سے اگاہ کرتا ہے کرتا وہ باقی کو بھی ہے لیکن اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے تاکہ وہ آنے والے مسائل یا درپیش مسائل سے اگاہ ہو ادراک کر سکے ان کا حل سوچے وہ اپنے اور غیروں کا مقابلہ کر سکے بلکل یہی مسائل ریاستی ملازمین کی ہوتی ہے ریاست اپنے مختلف امور کے لیے داخلہ خارجہ دوست دشمن سرحدی اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں ان کے لیے اپنے نمائندگان اہلکاران ملازمین بھرتی کرتی ہے جیسے جیسے وہ عمر سیدھا ہوتے جاتے ہیں ان کی تندی تیزی چلاکی ہوشیاری چستی کی جگہ تجربہ کاری اور تکنیکس اور معاملات کی سوج بوجھ لے لیتی ہے تو ان کو پرموٹ کر دیا جاتا ہے ان کی جگہ پہ نیا خون نیا نوجوان بھرتی کیا جاتا ہے جو تیز ترار چلاک ہوشیار چست ہوتا ہے وہ اپنے سینئر کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنی ہوشیاری تعلیم تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے سینئر کے تجربات سے استفادہ کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے ریاستی اور عمامی مفاد کے لیے کام کرتا ہے یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور پرانے ملازم مکررہ مدد کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نئے ملازم آ جاتے ہیں جو کہ جدید دور کی جدید تعلیم جدید ٹکنیکس اور اپنی مہارت سے لیس ہوتے ہیں وہ اپنے سینئر کے تجربات سے سینئر کو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی ادھراک رکھتے ہوتے ہیں اور ان کو ملکی معاملات اندرونی اور بیرونی حل کرنے اور ملک کو ان کی نمائندگی کرنے میں آسانی ہوتی ہے وہ جدید تعلیم سے آشنا اور اچھے تعلیم اور تربیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں یوں ان کا فائدہ ہمیں دو طرح سے ہوتا ہے نمبر ایک بے روزگاری میں کمی ہوتی ہے کیونکہ نیا نوجوان جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو روزگار ملتا ہے تو پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انکرج ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس شخص سے نئے خون سے چونکہ وہ جدید تعلیم بھی حاصل کیے ہوگا ہوتا ہے اور پرانا تجربہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے ملک کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے ملک میں کچھ صورتحال اس طرح کی ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی مدد ملازمت پوری کر لیتے ہیں زبردستی یا کسی اور وجہ سے اپنی ملازمت کو بڑھا لیتے ہیں یا دوبارہ تیناتی حاصل کر لیتے ہیں وہ پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں اور نئی ملازمت کی تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں جو نیا بچہ جس نے اپنا کیریئر بنانا ہے ایک تو اس کی حق تلفی ہو گئی وہ بے روزگار ہو گیا ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی یا اگر اس کو افسر تینات کیا جائے ریٹائر بندے کو تو جس بندے نے پرموٹ ہو کے افسر بننا ہے اس میں بددلی پھیل گئی اور یوں دیگر جو نیچے آنے والے ہیں ان میں بھی بددلی پھیل گئی اور وہ اس تندی سے کام نہیں کر پائیں گے جس تندی سے وہ پہلے کام کر رہے تھے اور ان کو کرنا چاہیے تھا جس سے بلاخر ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی مدت ملازمت مکمل کی ساٹھ سال کی عمر میں مثال کے طور پر وہ ریٹائر ہو گیا بعض جگہوں پہ پیسٹھ سال بھی ہے تو وہ ریٹائر ہوا وہ اتنی عرصہ کی ملازمت میں اگر ملک اور عوام کا فائدہ نہیں کر سکا آپ کیا کرے گا اب اس کو اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ وزٹنگ پروفیسر یا وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ اپنے تجربات بچوں میں منتقل کرے بداؤٹ بغیر تنخواہ کے بغیر معافضے کے یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد ملکی اور عوامی مفاد سے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ملازمت میں ایسے گل کھلائے ہوتے ہیں ان کو بعد میں پھر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ طاقت کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ملازمت اختیار کرتے ہیں نہ وہ عوام کے اور ملک کے مفاد کے لیے نہیں کرتے ہمیں بطور عوام ایسے لوگوں کو ڈسکرچ کرنا چاہیے تاکہ نئے لوگ جو جدید تعلیم سے بہرہ وار ہوں وہ اچھے طریقے سے ملک کی نمائندگی کریں اور فائدہ عوام تک پہنچ جائیں اپنی تعلیم اور تربیت اور جدید ٹیکنیکس کا اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کی بٹن کو دبائیں اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اقلاع ملتی رہے